میری گزارش ہوگی کہ چیپ جسٹس آف پاکستان اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ رکھے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سارے الیکشن پروسس میں ان کا کردار ایک سوالیاں نشان رہا ہے مجھے اور میری جماعت کو ان پر شدید حفظات ہے جناب سپیکر جو نو میری کی آر میں پنجاب سمیت ملک بھر میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا جس کی آج تک صفاق شفاق انکوائری نہیں کی جا سکی اس کے لیے بھی مطالبہ کرتی ہوں کہ جو جوڈیشن کمیشر تشکیل دی جائے جب تک اس کی صفاق شفاق انکوائری مکمل نہیں کی جاتی تب تک تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے جن میں میرے قائد مسلم امہ کے لیڈر عمران خان صاحب وائس چیئرمند طریقہ انصاف شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے صدر بزرگ رہنمہ چودری پرویز علائی اجاز چودری ثابت کوردر پنجاب عمر صرف راز شیمہ میرے دسٹرک منڈی بھاؤدین سے ایک سیکٹری اسمبلی محمد خان بھٹی اور ہماری ناحق قید خواتین جن میں پنجاب پریزیڈنٹ جاسمین راشد آلیہ حمسہ سنم جاوید آئیشہ بھکا اور سینکڑو ورکرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کوٹس میں سیویلینز کا ٹرائل کا کیس سپریم کوٹ میں چل رہا ہے اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتی مگر آئین کا آرٹیکل دس سے واضح ہے کہ جس کے مطابق سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کی کوئی گنجائش نہیں یہ انٹرنیشنل لاغ کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اس کے ساتھ میری چھے رکنی بینچ پر بھی تحفظات ہے کہ اسے سینئر بینچ ججز پر مشتمل نو رکنی بینچ تشکیل دیا جانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نابدو و یک نستاہین جناب سپیکر بجٹ پر بات کرنے سے پہلے میں انتہائی اہم دو نکتوں پر بات کرنا چاہتی ہوں جس میں سب سے پہلے ملک کے عام انتخابات میں جو بدترین دھاندلی ہوئی جس پر تمام سیاسی جماعتیں پہلے ہی تحفظات کا احضار کر چکی ہیں میں مطالبہ کرتی ہوں کہ اس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل دیا جائے جناب سپیکر ملک اور پنجاب مہکائی کی چکی میں پس چکا ہے جیسے کہ آج کی ریٹ لسٹ کے مطابق اشیاء خردوں نوش آسمانوں کو چھو رہے ہیں یہ سب عام آدمی کی پون سے باہر ہو چکا ہے مجھے حکومت یہ بتائے کہ ایک مزدور جس کی اجرت آٹھ سو سے ہزار روپے ہے وہ کیسے ایک خاندان کو دو وقت کا کھانا مہیا کر سکتا ہے جبکہ حکومت آج بھی اربو روپے لگا کر میٹرو پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے اور غریب آدمی کے موں سے دو وقت کا نوالہ چھن چکا ہے جناب سپیکر میرے پاس اس وقت ایک عام گھرانے کا بجلی کا بل موجود ہے جس میں ایک سو اٹھاسی یونٹ استعمال کیے گئے اور اس کی قیمت دس ہزار دو سو روپے سے زائد ہے مجھے یہ مسلط شدہ حکومت کی وزیر مجھے یہ مسلط شدہ حکومت کی وزیر اللہ بتائیں کہ کب وہ اپنا وعدہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تین سو فی یونٹ فی گھر مفت دینے کا وہ پورا کر رہی ہیں جناب سپیکر رمضان پیکج کے نام پر پنجاب کے خزانہ کو عربوں کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے لئیہ میں ایک ٹھیک دار نے رمضان پیکج کے لیے چھتیس سو روپے کی کٹیشن دی لیکن یہ ٹھیکہ اٹھتیس سو دس روپے میں دیا گیا دو سو دس روپے تھی پیکج ٹیکہ لگایا گیا ہماری عوام اور خزانہ کو یہ پیکج ایک لاکھ اٹھارہ ہزار افراد کو دینا تھا جس کی کل ملا کر قیمت دو کروٹ چھانوے لاکھ روپے سے زیادہ بن گئی ہے اور یہ پنجاب کے اکتالیس ازلا میں سے ایک زلا کی کہانی ہے جناب سپیکر اب میں جاؤں گی ایگری کلچر کی طرف ہمارے صوبہ کو ذریعی پولیسی کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمیں فصلے سبزیاں امپورٹ نہ کرنا پڑے خات کی بلیک مارکٹنگ سریعام ہو رہی ہے میرے زلا میں اس کی روپ تھام کیلئے زلا انتظامیہ مکمل طور پر ناہل دکھائی دیتی ہے ناکام دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے کسان آئے روز جس کی وجہ سے کسان آئے روز سڑکوں پر سراپا احتجاج ہوتے ہیں اگر سبسیڈی دینی ہے تو چھوٹے کسانوں کو دیں ٹریکٹر زرعی مشین ری اچھا بیج جیاتی نر پر خات دیں منڈیوں تک رسائی یقینی بنائیں میڈل میر آرتھی کا کردار ختم کریں خالی پڑی سرکاری زمینے ذریعی گریجویٹس کو دی جائیں جناب سپیکر آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گی کائنلی مجھے صرف ایک منت دی جائیں گا ہمارے ظلہ میں ہسپتالوں کی بہت بری حالت ہے ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو چلڈرن ہاسپٹل جن میں سہولیات کی بہت زیادہ کمی ہے اور ان تینوں ہاسپٹلز کو صرف ایک ایمیس منٹ مینج کر رہا ہے میں آپ سے میری تجویز ہے میری گزارش ہے ہیلپ ڈپارٹمنٹ سے کہ ہمارے ہسپٹلز کے لیے الگ الگ ایڈمنیسٹریشنز قائم کی جائیں ہمیں وہاں پہ فنڈز درکار ہیں ہمیں سکولز کے لیے فنڈز درکار ہیں روڈز کے لیے فنڈز درکار ہیں ہمارے پاس قبرستان کی صحیح جگہ نہیں ہے قبرستان میں ہمارے پیاروں کی قبروں کی بحروبتی کی جاری ہے جو شہر میں ہمارا مین قبرستان ہے ہمارے شہر کی عبادی تین لاکھ سے زیادہ ہے جی بہت شکریہ محترمہ بہت شکریہ آپ کو پوائنٹ آگیا ہے جی محترم جناب محمد عجمل خان چانڈیو صاحب